السلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے دوستو میرے پاس یہ ایک مشین رپیرنگ کیلئی آئی ہے اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا تھا جی مسئلہ یہ آ رہا تھا جی کہ جب ہم اس مشین کو آن کرتے تھے تو آن کرتے ہی ایرل 300 یا ایرل 3001 آ جاتا تھا یعنی ایرل 300 یا 301 آ جاتا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس کے 보니까 کرر وغیرہ چک کیے . Bund 341 کیوں کے زیادہ تقر ہے یہ ۔ جو 300 301undert vigilant ہے پلس موٹر کی وجہ سے آتا ہے دوستو دکھ ہوا گیا تو میں نے PMandır چک کیا ہمارا義 بھی وکے تھا میں نے sim car کو چک کیا ہمارا اسی پی و کاڑ بھی وکے تھا تو یہ میں بتاتا ہا ہوں کہ یہ ایرل آتا کس وجہ تھا ٹھیک ہے unit کے دیکھیں میں اس کون کرنے لگا ہوں یہ میں نے مشین کو اون کیا ہے ٹھیک ہے اون کیا تو اب میں اس کا یہ ریڈی والا جو پاؤں ہے وہ دباؤں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈی والا پاؤں تو بھائی ابھی تین سو تین سو ایک ٹائرر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اب دیکھ رہے ہیں جی مشین میں نے کھولی ہوئی ہے میں نے مطلب مکینیکل لحاظ سے بچھا کیا شاید مکینیکل کوئی ایشو ہوگا لیکن مکینیکل بھی ایشو نہیں تھا ٹھیک ہے جب میں اسے اون کرتا تھا اون کرتے ہی ایرر تین سو ایک آ جاتا تھا جب یہ ایرر تین سو ایک آتا تھا تو حالانکہ جب ہم اس کو اون کرتے ہیں نا مشین کو مشین کو اون کرتے ہی اس کے جو سنسر ہیں ان کی لائٹس اون ہو جاتی ہیں لیکن ان کی لائٹس اون نہیں ہوتی تھی سنسر کی لائٹیں اون نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا یہ دونوں جو سیڈو پہ لگی ہوئے ہیں نا ایکس والا سینسر اور وائی والا سینسر جو لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آگے جو فرنٹ پہ لگا ہوئے جناب اس کا پلس موٹر کا سینسر وہ بھی آن نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو میں نے مطلب اس پہ بڑا سر کھپایا میں نے سیتی سی بات ہے مجھے بھی اس فال کی سمجھ نہیں آ رہی آ رہی تھی پھر میں نے جناب اس پہ کافی ڈیپ لی ورکنگ کی ٹھیک ہے میں اس کو مشین کو آن کرتا تھا ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد میں جب اس کو ریڈی کرتا تھا یہ دیکھے میں نے اس کو ریڈی کیا ابھی ایرر تین سو تین سو ایک کیرر آ جائے گا اس پہ تین سو ایک کیرر آ گیا ٹھیک ہے یعنی یہ آج تک میں نے جتنی دفعہ بھی تین سو کا ایرر یا تین سو ایک کیرر حل کیا ہے وہ میں نے پی ایم ڈی کار سے اور سی پی ایو کار سے حل کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو بھی ہم کارڈوں کی طرف چلتے ہیں آ جائیں جی یہ دیکھیں ابھی میں اس کے کارڈوں پر لے کے آئے ہوں یہ دیکھ لیں میں نے اس کا یہ پی ایم ڈی کارڈ ہے اس کی کنڈیشن بہت تین ہے بلکل نیا ہے ابھی ٹھیک ہے میں نے وہ ریپلیس کر کے چیک کیا ٹھیک ہے مشین نہیں چلی پھر میں نے جناب یہ اس کا سی پی ایو کارڈ جو ہے وہ ریپلیس کر کے چیک کیا ہماری مشین نہیں چلی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے میں نے سنسر بھی ریپلیس کر کے چیک کر لیے میں نے سمجھے چاہید کوئی سنسر شارٹ ہوگا ٹھیک ہے جو ایکس اور وائے کا سنسر لگا ہوا ہے اس میں میں نے وہ بھی چیک کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ایک جناب لگا ہوا ہے سنسر پلس موٹر کا جو فٹ اٹھانے والی موٹر ہے وہ بھی میں نے لگا کے چیک کیا نیا لیکن پھر بھی نہیں چلی اگر آ جا کے مطلب یہ پرابلم میرا کہاں سے سالف ہوا مین چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ میرا یہ مسئلہ حل کہاں سے ہوا پھر میں نے جناب اس کو سامنے والے کارڈ کو کھولا ہے یہ جو اس کا مین کارڈ ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے یہ سامنے والا کارڈ جو ہے نا یہ والا میں نے کارڈ کراس چیک کیا ٹھیک ہے اس کارڈ کو کراس چیک کرنے کے بعد مسئلہ میرے سامنے آ گیا مسئلہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پر جا کے بتاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیا تھا اور اس کو میں نے کیسے حل کیا پھر سب سے پہلے کیوں کہ یہ دونوں کارڈ تو میں چینج کر کے چیک کر چکا تھا یہ والا بھی ٹھیک ہے پی ایم ڈی کارڈ بھی میں نے چینج کر لیا تھا اور سی پی ایو کارڈ بھی میں نے چینج کر کے چیک کر لیا تھا میرا مسئلہ نہیں آل ہوا پھر شور تھا کہ یا میرے سینسر کوئی شارٹ ہے یا پھر یہ اس کارڈ کے اندر مسئلہ ہے یہاں سے سپلائی کوئی آگے نہیں آ رہی پھر میں نے سارے سنسروں کو باری باری میں نے چیک کیا کراس چیک کر کے لیکن سنسر سارے ٹھیک تھے ٹھیک ہو گیا پھر میں نے اس کی سپلائی چیک کی کہ سنسروں کے اوپر بولٹیج کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ سنسروں کی جو تاریں ہیں میں نے ان کو نکالا نکال کے میں نے یہاں سے میں نے مطلب کٹ دے کے سنسر کی تاریں علیہ دا کر کے ان پر میں نے چیک کیا بولٹیج کتنے آ رہے ہیں لیکن جب میں اس کو آن کرتا تھا آن کر کے میں نے چیک کیا اس پر وولٹیج آ رہے تھے چودہ سے پندرہ وولٹ آ رہے تھے ٹھیک ہے انپوٹ پہ بھی اور آوٹ پوٹ پہ بھی ٹھیک ہو گیا جو فیڈ بیک تھی اس پہ بھی اتنی ہی آ رہے تھے اور چودہ پندرہ وولٹ سے یہ بالکل اس نے آن نہیں ہونا تھا ٹھیک ہو گیا پھر میں نے اس کارڈ کو ان سینسر کے جگ کو میں نے واپس لگا دی یہ پھر میں نے یہ کارڈ جو ہے نا یہ میں نے اتارا اتار کے میں نے دوسری جگہ پہ لگایا لگا کہ چیک کیا مجھے اس کارڈ کے اندر مسئلہ ملا ٹھیک ہے اس کارڈ کے اندر چھوٹا ہوا سا ایشو تھا بالکل چھوٹا ہوا سا مائنس ایشو ٹھیک ہوگا پھر میں نے اس کارڈ سے وہ مسئلہ حال کیا وہ کیسے میں نے حال کیا حالانکہ اگر یہ کارڈ بار ٹیک کے اندر ہوا تھا کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرن مشین ہے ٹھیک ہے یہ پروگرامنگ مشین ہے اسے ہم موکسچ بھی کہہ سکتے ہیں لیدر پیچ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا تو یہ مشین کو جب میں نے چیک کیا اس پہ ایرر تین سو تین سو ایک آ رہا تھا وہ بھی اس کارڈ کے اندر حالانکہ اس کارڈ کے اندر ایرر تین سو تین سو ایک کبھی بھی نہیں آیا میرے پاس تو یہ فرس ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کارڈ کے اندر میں نے تین سو تین سو ایک کا ایرر حل کیا ہے جب نہ میں نے یہ کارڈ چار سو تیس دی بار ٹیک پہ لگا کے چیک کیا میں نے کہا اس کو ایرم ادھر لگا کے چیک کرتا ہوں اور اس کا کارڈ ادھر لگا کے چیک کرتا ہوں میرے پاس مشین نہیں تھی تو میرا یہ ایکسپیریمنٹ بڑا زبردست رہا جب میں نے اس کارڈ کو ادھر لگایا تو وہاں بھی یہ ایرر ایکسو تیس دے رہا تھا ٹھیک ہے جب میں نے ادھر لگا کے لگایا تو ادھر ایرر تین سو آرہا تھا یعنی کہ یہ جو پیٹرن مشین ہے لیڈر پیچ مشین ہے یا موک سٹیج مشین ہے اس کے اوپر یہ تین سو اور تین سو ایک کا ایرر دے گا دے رہا تھا اور بار ٹیک پہ جا کے یہ ایکسو تیس کا ایرر دے رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ بار ٹیک میں لگا ہوتا یا اس کے اندر یہ سنسر وغیرہ استعمال نہ ہوئے ہوتے تو پھر اس نے ایرر ایک سو تیس ہی دینا تھا ٹھیک ہے اگر اس کے اندر بھی یہ سنسر استعمال نہ ہوئے ہوتے تو پھر اس نے ایک سو تیس کا ایرر دینا تھا اس کے اندر بھی ٹھیک ہو گیا تو ابھی جو میں نے اس کے اندر مسئلہ نکالا بلکل چھوٹا سا مائنر سا اس کے اندر مسئلہ تھا بلکل چھوٹا سا میں نے جناب اس کارڈ کو کھولا کھول کے میں نے جناب ٹیبل پر اس کو سارا چیک کرنا شروع کیا میں نے اس کا سارا حصہ چیک کیا فیوز چیک کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے ادھر کوئی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں سے پچیس وولڈ جو ہے وہ سنسروں کی طرف نہیں جا رہے تھے ٹھیک ہے اور یہاں سے بند ہی نہیں رہے تھے بولٹیج ٹھیک ہے اور جب میں نے اس کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد جی آپ دیکھ لیں جی اس ریگولیٹر کے ساتھ یہ بلکل سامنے یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ ڈائیوڈ غور سے دیکھ لیں یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ جو آپ کا پانچ پین والا ریگولیٹر ہے اس کے یہ بلکل سامنے یہ جو نیلی سی کوئل لگی ہے نا یہ فروزی کا لگی اس کے ساتھ یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اس ڈائیوڈ کا نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیان سے پڑھ لیں اس کا نمبر ہے جی ڈی ایلیون ٹھیک ہو کہ ڈی ایلیون اس کا نمبر ہے ڈائیوڈ کا یہ ڈائیوڈ شارٹ تھا صرف اور صرف یہ ڈائیوڈ اس کا شارٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ایرر تین سو ایک دے رہی تھی وہ بھی پیٹن مشین کے اندر اگر یہی کارڈ بار ٹیک کے اندر لگا ہوتا تو یہ ایرر آپ کا آنا تھا ایک سو گیارہ ٹھیک ہو گیا سوری ایک سو گیارہ نہیں ایک سو تیز اگر یہ بار ٹیک میں ہوتا تو ایک سو تیز کا ایرر آنا تھا مجھے بھی یہ ایسے آئیڈیا ہوا کہ یہ کارڈ میں نے اتار کے بار ٹیک مشین کے اندر لگایا تھا جب میں نے بار ٹیک مشین میں لگایا تو اس نے ایک سو تیز کا ایرر دیا پھر مجھے شوہر ہو گیا کہ یہ ایر اسی کارڈ کے اندر ہی مسئلہ ہے پھر میں نے اس کو سارا چیک کیا چیک کرنے کے بعد جب میں نے یہاں سے دیکھا کہ میری سپلائی نہیں آ رہی کچھ ٹھیک ہے میرے سنسر جو ہیں وہ پندرہ پندرہ وولٹ دے رہے ہیں علیکن ان کو پچیس وولٹ پہ اپریٹ ہونا چاہیے تھا پچیس وولٹ دینے چاہیے تھے لیکن اس پہ پچیس وولٹ نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہی سے سپلائنیاں بن کے آگے جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ والا جنب جب میرے میٹر چلاتے چلاتے میں یہاں پہنچا تو میں نے یہ ڈائیوڈ پہ میٹر رکھا تو یہ ڈائیوڈ جو ہے نا یہ شارٹ تھا اس نے شارٹ چو کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ریگولیٹر کا بھی ایشو ہو سکتا ہے ریگولیٹر بھی چیک کر لیتے ہیں ریگولیٹر کو میں نے مطلب اس کو بھی چیک کیا اس کی جتنی بھی یہ پچیس وولٹ کے ریلیٹر سپلائی تھی میں نے اس کو چیک کیا ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں جناب کام بنا ہو دل سے میرا پھر میں نے یہ ڈائیوڈ جو ہے اس کو اتار کہ میں نے کہا اس کو اتار کی چیک کرتے ہیں جب میں نے یہ ڈائیوڈ اتارا یہ ڈائیوڈ جو ہے ڈی الیون بالکل ریگولیٹر کے سامنے لگا ہوا ہے جب میں نے اسے اتارا اتارنے کے بعد میرا فوراں مسئلہ حل ہو گیا میں نے کوئی بھی جناب کسی بھی کارڈ سے کوئی بھی میں نے سروں کو کارڈ پکڑا اس سے پکڑ کے میں نے کوئی ڈائیوڈ اتار کے میں نے ادھر لگایا لگا کے میں نے اس کو سولڈ کیا سولڈ کر کے میں نے پورے کارڈ کی ویلیو چکی پھر میں نے اندر لگا کے اس کے ولٹیج چکیے سنسر بھی فوراں سے پہلے آن ہو گیا اور سنسر کے اوپر ولٹیج بھی پچیس پچیس آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ویڈیو اتنی لمبی کر کے یا اتنی ڈیپلی کر کے آپ کو بتانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ تین سو تین سو ایک کا ایرر جو ہے وہ اس کارڈ سے بھی حل کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پی ایم ڈی یا سی پی ایو میں ہو اس کارڈ میں بھی تین سو تین سو ایک کا ایرر آ سکتا ہے وہ بھی پیٹرن مشین میں اگر یہی کارڈ بار ٹیک کے اندر ہوتا تو یہ کارڈ جو ہے ایک سو تیس کا ایرر دیتا ٹھیک ہو گیا ابھی اپنے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ جب میں نے تین سو تین سو ایک کا ایرر حل کیا تو میں نے یہ دی الیون ڈائیوڈ جو ہے یہ میں نے ریپلیس کیا یہ شارٹ ہو گیا تھا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کوشش کریں گے جی آپ کے لیے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کے ہیں تاکہ آپ اس سے ہمارے چینل سے فیدہ اٹھا سکیں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے ٹھیک ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد دعوں میں یاد رکھئے گا